قومے یوت ویکدی رہ گئی بیکری والے اندہ منڈا بازی لے گیا ناظرین کل اسلام آباد میں پیش آنے والے خوشگوار واقعے کے بعد آج قوم نے اس واقعے کی یاد میں کرسٹیز بیکری کے سامنے برپور جشن منایا ہے اور لوگوں کی اتنی بڑی اتعداد نے بیکری کا سامان خریدا ہے کہ آج بیکری کی سیل تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے چند ہی گھنٹوں میں بیکری کا سامان خرید لیا گیا جس کے بعد انہوں نے بڑی اتعداد میں آرڈر تیار کیا لیکن لوگوں کی اتنی بڑی اتعداد موجود تھی کہ اگلے چند گھنٹوں میں ہی بیکری دوبارہ خالی ہو چکی تھی اور لمبی لائنوں میں لوگ انتظار کر رہے تھے راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں نے بیکری کے سامنے جا کر سیل پیانی اور ٹک ٹوک ویڈیوز بنائی اور اپنی خوشی کا اظہار کیا بیکری کے ایک ملازم کے جانب سے پوری قوم کی ترجمانی کرنے کی خوشی میں بیکری کے ساتھ قوم نے بھی برپور اظہاری ایک جہتی کیا ہے کرسٹیز والوں کو کیا معلوم تھا ایک لانت ان پر رزق کے دروازے کھول دے گی اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ہمارے اداروں کے سربراہان کی کتنی عزت ہے اس پردیس میں پردیس کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ وہ یہاں بچ جواب کرتے ہیں ٹھکانے ان کے کہیں اور ہیں بلا شعبہ میرا رب اپنے بندوں کو جہاں سے چاہے رزق اطاف فرمائی اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دیں بیکری والوں کی عزت بڑھ گئی ہے اور جس نے زلت کمانی تھی وہ زلت لے کے چلا گیا بیکری کی سیل سے متاثر ہونے کی وجہ سے اسلام آباد کی اور بیکری مالکان نے بھی قاضی کو شاپنگ کی دعوت دے دی انہی حرکتوں کی وجہ سے تو ہمارے دلوں کی جان نوازشف گھر سے باہر نہیں نکل رہے آخری بار ان کو تندور کی دکان پر دیکھا گیا تھا کسی نے بھی اپنے برینڈ کی مارکٹنگ کرنی ہو اس وقت بہت اچھا موقع ہے مزاہمت کریں کسی بھی شکل میں بس مزاہمت کریں ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے ملک کو بربار کر دیا ہے عوام آپ کا اسی طرح ساتھ انیبائیں گے جس طرح اس بیکری کو عوام نے سر پر اٹھایا ہوا ہے اور خوب چٹچے ہوئے اس کے پارلیمنٹ ہاؤس اور سپریم کورٹ سے یہ بیکری بہت بہتر ہے یہاں عوام کی صحیح ترجمانی ہوتی ہے قاضی صاحب کو خدا نے ایک منظر دکھایا ہے کہ آپ کی باقی زندگی کیسی گزرے گی ان کے پاس اب بھی موقع ہے کہ خدا کا بندہ بن کے انصاف کے تقاضے پورے کرے ورنہ ان کی ساری زندگی اسی طرح لانتوں میں گزرے گی زبانِ خل کو نکارِ خدا سمجھو انسان کے اندر اگر حیاء ہو تو وہ بہت سے غلط کاموسی رک جاتا ہے تبیہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تحریک کی وجہ چینی کی قیمت میں ایک روپے کا اضافہ تھا عوام مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر ایوب خان مردہ باد اور ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے لگا رہے تھے ایک دن ایوب خان صاحب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے پوتے زور زور سے نعرہ لگا رہے تھے ایوب کتا ہائے ہائے ایوب خان نے پوتے کے مو سے جب یہ نعرہ سنا تو اس نے صدارت سے فوری استیفہ دے دیا اس واقعے کی کل کے بیکری والے حادثے سے کوئی مماثلت بلکل نہ سمجھی جائے کیونکہ ان او غیرت مند لوگ نہیں رہے ناظرین اب لیپاپوں کی جانت سے ایک اور بیانیاں سامنے لائے جا رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹیس کے خلاف اس طرح کے لفظ غیر اخلاقی ہیں میڈیا پر چیخو پکار جاری ہے کہ ایک نوجوان سیاسی وابستگی کی وجہ سے اخلاقیات کی دجیاں اڑا دی ہیں میں پوچھتی ہوں قاضی نے آمنہ نامی اے خاتون کو بری عدالت میں دمکی دی کہ میں آپ کو غائب کروا دوں گا کس کس کو اخلاقیات یاد آئی تھی قاضی نے ویلچئر پر بیٹھی اے خاتون کو کہا کہ یہ ڈرامے بند کرو یہ خاتون ایک استاد ہیں قاضی نے اپنے سیکٹری محمد مشتاق کی امہ پر ان کی بیزتی کی اور انہیں کورٹ سے نکلنے پر مجبور کیا کس کس کو اخلاقیات یاد آئی تھی تحریک انصاف کے الیکشن امیدواروں کو اغواہ کر لیا جاتا ہے اور پھر ان سے زبردستی پریس کانفرنس کروا کر استیفہ لیا جاتا ہے تو قاضی عیسیٰ نے بہت تن سے کہا تھا اگر آپ یہ تپیش برداش نہیں کر سکتے تو سیاست چھوڑ دیں چیف جسٹیس کے کرسی پر بیٹھے اس شخص کس گراوٹ پر کس کس کو اخلاقیات یاد آئی تھی ادھر جیسے غلیز کیس پر ملک کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھا یہ شخص موں میں دہی جمع کر بیٹھا رہا بلکہ سہولتکاری کرتا رہا کس کس کو اخلاقیات یاد آئی تھی وہ چھے جج یاد کیجئے جن کی پیملیوں کو ایجنسیوں کے ذریعے دمکایا اور تشدد کا نشانہ بنائے گیا قاضی نے انہیں انصاف نہ دیا کس کس کو اخلاقیات یاد آئی تھی آزم سواتی بڑاپے میں ہاں جوڑ کر رو پڑا کس کس کو اخلاقیات یاد آئی تھی ملٹری کورس میں قید وہ سو سویلین جن کی ملٹری کورس میں ٹرائل کو اس قاضی کے بنائے ہوئے ایک بینچ نے جائز قرار دیا اخلاقیات کس کس کو یاد آئی تھی قاضی جیسے مرد صرف چہر عیسیٰ کے لیے نہیں بلکہ ملک کی ہر بیٹی کے لیے چلتی پھٹتی گالی ہوتے ہیں ناظرین کل جو بیکری والے کی جانب سے ردیمل آیا اور راجوام کی جانب سے اس پہ خوشی کے اظہار کے لیے ردیمل آیا اس نے واضح کر دیا ہے کہ یہ لوگ وہاں پر چیزیں خریدنے کے لیے نہیں بلکہ بیکری والے شخص کی تائد کرنے کے لیے اور اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے قاضی نے پچھلے دو سال میں جس طرح آئین اور قانون کا مزاق بنایا ہے اور جس طرح انسانی حقوق کی شدید خلاورجیوں کو آئینی کندہ پراہم کیا ہے اس نے قاضی سے عوام کی نفرت میں شدید اضافہ کر دیا ہے قاضی نے آئین شکنوں کا ریکارڈ بنا کر قوم کے دلوں میں اپنے لیے اس قدر شدید نفرت پیدا کر دی ہے کہ اگر کوئی شخص قاضی کو شٹ اپ کال بھی دیتا ہے تو وہ قوم کا ہیرو بن جاتا ہے اور اگر کسی بیکری کا ملازم بھی اس پر لانت بیجتا ہے تو لوگ خوشی سے سرشار ہو کر اس بیکری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں آج جس طرح ایک بیکری پر رشد دیکھا گیا ایسا لگ رہا تھا کہ بیکری پر مفت میں چیزیں بانٹی جاری ہیں اور لوگ لائنوں میں دکے کھاتے ہوئے اپنے آرڈر کے لیے بیتاب نظر آرہے تھے آج اس بیکری پر عام لوگ ہی نہیں تھے بلکہ بڑے بڑے وکلا، اساتذہ، بیروکریٹس، بزنسمن، سرکاری اور غیر سرکاری افراد بہت بڑی تعداد میں آج اس بیکری کے گرد یوں جمع ہوئے جیسے یہاں پر کسی کھوئے خزانے کی چابیاں بانٹی جاری ہوں قاضی، فائزیسا اور اس کے ہینڈلرز کو آج یہ مناظر دیکھنے چاہیے تھے جب لوگ قاضی کی نفرت میں اپنے کام کا چھوڑ کر اس بیکری کے سامنے جشن منا رہے تھے قاضی کے خلاف عوامی ردیمل پر کہا جارہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے لوگوں کے اندر ملک کے چیف جسٹس کے لیے نفرت پیدا کی ہے حالانکہ یہ سپیج جھوٹ ہے کیونکہ قاضی کے خلاف نفرت خود قاضی نے پیدا کی ہے اور بار بار آئین کو پامال کر کے اور انسانی حقوق کی شدید خلاورزیوں کو سپورٹ مہیا کر کے اپنے لیے یہ نفرت پیدا کی ہے قاضی نے ایک سیاسی جماعت کو چلنے کے لیے تمام اخلاق کی حدود کو پامال کیا اور لوگوں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالیوں پر خاموش تماشائی بن کر بیٹھا رہا انسانی حقوق کے متعلق تمام درخواستوں کو قاضی نے انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی سے دبائی رکھا اور ملک میں جاری فستائیت کا تماشا دیکھتا رہا آج قوم کے بچے بچے کے اندر قاضی کے لیے شدید نفرت اس لیے موجود ہے کیونکہ قاضی نے ملک کے سب سے طاقتور عہدے پر بیٹھ کر عوام پر ہونے والے ظلم و ستم کا نہ صرف تماشا دیکھا ہے بلکہ عیسائین شکنی کو ہمیشہ سپورٹ مہیا کی ہے لوگ قاضی کی زلالت پر خوشی کیوں نہ منائیں جب اس نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان چھین کر کروروں افراد کے حق پر ڈاکہ ڈالا اور پھر جب ایک سیاسی جماعت اپنے آزاد امیدواروں کے بلبوتے پر بھی جی جاتی ہے تو قاضی نے منڈیر چوری کو سپورٹ کیا یہاں تاکہ عوامی منڈیر چورانے کے بعد بچ جانے والی سیٹوں پر بھی جم مقصود نشیستوں کا فیصلہ ہونا تھا تو قاضی نے پاکستان تیری کے انصاف کی سیٹیں چھین کر نونلی کو توفے میں دے دیں آج اگر وام سوشل میڈیا پر برپور جشن منا رہی ہے اور بیکری کے سامنے عوام کی اتنی بڑی بیٹ جمع ہوئی ہے اور قاضی کی زلالت پر لوگ خوشی کا اظہار کارے ہیں تو اس میں تاجب یا حیرانی والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ قوم کا بچہ بچہ اس شخص سے شدید نفرت کرتا ہے جس نے ان کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے قوم اس شخص سے نفرت کیوں نہیں کرے گی جس نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا ہے قوم اس شخص سے نفرت کیوں نہیں کرے گی جس نے ان کے بنیادی انسانی حقوق کی ختم کر دیئے ہیں قوم اس شخص سے نفرت کیوں نہیں کرے گی جو چیف جسٹیس کی بجائے ایک سیاسی جماعت کا نمائدہ بن کر سپریم کورڈ کے اندر بیٹھتا ہے قوم ہر اس کٹڈار سے نفرت کرتی ہے جو لندن پلین کا حصہ ہے جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کو بیچا جنہوں نے پاکستان کی خودمقتاری کا سودا کیا قاضی پائی جیسا بھی لندن پلین کے ان کرداروں میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش میں اپنا بنیادی کرداردہ کیا اور آج تک وہ نولی کے ایک چمچے کے طور پر ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلنے کی تمام کوششوں میں پہلی صف میں کھڑا نظر آتا ہے یہ قوم قاضی سے نفرت کرتی ہے اور الحمدللہ شدید کرتی ہے یہ تو ابھی ایک ٹریلر ہے انشاءاللہ تعالی ریٹائرمنٹ کے بعد قاضی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے جس بھی کونے میں جائے گا اسے یوں ہی زلط اور اسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا رشتہ ایک سال میں عمران خان کا سب سے غلط بیان شاید یہی تھا کہ قاضی فائز کے خلاف ریفرنس بھی جوانا غلط تھا وقت نے ثابت کیا ہے کہ اس شخص کے خلاف صرف ایک ریفرنس کافی نہیں تھا اور بھی کوئی تدبیر کرنی چاہیے تھی اب قوم کی امیدیں چیف جسٹس منصور علی شاہ سے ہیں انشاءاللہ میرے ملک میں ظلم نائنصافی کا دور ختم ہونے والا ہے میرے اور آپ کے بنیاندی حقوق کا سب سے بڑا محافظ ملک کا چیف جسٹس ہوتا ہے ایک سیاہ کاضی کا سیاہ دور ختم ہونے والا ہے جو میرے ملکے کونے کونے میں چاڑ دیواری چادر کی پامالی کی انگینسیہ یادیں چھوڑ کر جائے گا جس دور میں انسان ایسے غائب کیا جاتے رہے جیسے وہ تھے ہی نہیں جس دور میں میرے ووڑ کے تقدس کو پامال کیا گیا جس دور میں پاکستان کی تاریخیں سب سے زیادہ ایم پی اوز کے آرڈر ہوئے جس دور میں لوگ عدالتوں سے اٹھائے گئے جس دور میں وقلا کو دہشت گھڑ کہا گیا قاضی پائزیسا کا کردار تاریخ میں ایک سیاہ شخصیت کے نام سے یاد رکھا جائے گا اور انشاءاللہ جس طرح آج ایک دکاندار نے اس کو اپنی دکان سے بیزت کر کے نکالا ہے ریٹارڈ ہونے کے بعد یہ شخص ملک کے کسی گلی کونے میں محفوظ نہیں رہے گا